ٹرکس معاملے میں ریا چکرورتی کو ملی جمانت لیکن ہائی کورٹ نے لگائی ہے یہ شرطیں بولیوڈ ایکٹر سوسانت سنگھ راجپورت کی موت معاملے میں ٹرکس کنیکشن کو لے کر ریا چکرورتی کو آج بدوار باومبے ہائی کورٹ سے جمانت مل گئی ہے عدالت نے انہیں ششرت جمانت دی ہے ریا کے علاوہ سوسانت کے ہاؤس اسٹاب تیپیس ساونت اور سیمول میرانڈا کو بھی جمانت مل گئی ہے وہیں ریا کے بھائی شووک چکرورتی اور اپتیل پاسد پریخار کی جمانت یاچکہ خارج کر دی گئی ہے ریا چکرورتی کو جمانت دیتے ہوئے بومبے ہائی کورٹ نے کچھ شرطیں لگائی ہیں پہلی شرط ریا چکرورتی کو اپنا پاسپورٹ کورٹ میں جمع کرانا ہوگا دوسری شرط ریا چکرورتی کو اگلے دس دن تک رو جانہ ممبئی پولیس کے پاس پہنچ کر حاجری دینی ہوگی تیسری شرط ریا چکرورتی کو ایک لاکھ روپے کا زمانت بہونتے نہ ہوگا چوتھی شرط ریا چکرورتی کورٹ کی انمتی کے بینا دیش سے باہر نہیں جا سکتی 29 ستمبر کو سبھی آروپیوں کی جمانت یاجکہ پر سنوائی کے بعد بومبے ہائی کورٹ نے جسٹیس سارنگ فی کوتوال نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا 7 اکتوبر کو فیصلہ سنایا جانا تھا آج فیصلہ سناتے ہوئے کورٹ نے جیل میں بند ریا چکرورتی کی بیس اور سیموال کو جمانت دے دی جانچ ایجنسی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ریا کے ساتھ بھی سبھی کو جمانت کا بیروت کیا تھا نسی بی کی طرف سے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل انیل سنگھ نے عدالت میں کہا ڈریا نہ صرف سوسانت سنگھ راجبوت کے لیے ڈرکس خریدتی تھی بلکہ وہ اسے فائننس بھی کرتی تھی مطلب وہ اویڈ ڈرکس تسکری سنڈیکیٹ میں سامل تھی جو سماج کے لیے غطک ہے کیونکہ کوئی بھی ہتیا یا گیر ارادتن ہتیا کی واردات ایک پریوار کو پرباہوید کرتی ہے لیکن مادک پدارتوں کا نصہ پورے سماج کو پرباہوید کرتا ہے وہیں دوسری اور ریا کے وکیل ستیز مانے سندھے نے ہائی کوٹ کے سامنے اس ماملے میں کوئی بھی سبوت نہ ہونے کا دعویٰ کیا اور انہوں نے ڈرکس کے لیے جتک یہ پوسنٹ کی دھارہ ستائیس اے کو لگائے جانے کو چنوتی دی ان سی بی نے سوسانت کی موت سے چڑے ڈرکس اینگل میں اب تک ریا چکرورتی سہید کل بیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے ڈرکس کی بہت کم ماترہ میں برامدگی کو لے کر جانچ ایجنسی بھی سوالوں کے گھیرے میں ہیں بیس میں سے پانچ اروپیوں کو پہلے ہی جمانت مل چکی ہے لیکن ریا کی جمانت ارشی اب تک میجسٹریٹ پورٹ اور ستر نیائیالے میں خارج کی گئی تھی جنوار ٹائمز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے جنوار ٹائمز کے نیوز چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد